موسیقی اسلام علیکم ناظرین بہت سارے لوگ جب وضو کرتے ہیں تو وضو کرنے میں وہ ایک ایسی غلطی کر جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے پورا وضو خراب ہو جاتا ہے اور اس وضو سے نماز پڑھنا جائز نہیں ہوتا تو آئیے جانتے ہیں کہ وہ کون سے ایسی غلطی ہے کہ جس غلطی سے اتنی بڑی خرابی پیدا ہوتی ہے آئیے ناظرین سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کے اندر وضو کرنے کا کون سا طریقہ بیان کیا گیا ہے چنانچہ قرآن کے اندر جو آیت وضو ہے اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو دھو اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پیروں کو دھو تو یہاں پہ قرآن کے اندر جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے فغ سیو فغ سیو یہ غسل سے بنا ہوا ہے غسل کا معنی ہوتا ہے اردو زبان میں دھونا غسل کا اردو زبان میں معنی ہے دھونا غسل کسے کہتے ہیں؟ دھونے کا کیا مطلب ہے؟ غسل جو قرآن میں کہا گیا یعنی دھونا تو اس دھونے کا کیا مطلب ہے؟ آئیے ہم اس کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں تو فقہ حنفی کی ایک بڑی معتبر اور مسترد کتاب ہے الہدایہ اس میں غسل کا معنی بیان کیا گیا ہے؟ پانی بہانہ پانی بہانہ یعنی چہروں کو دھونے کا مطلب یہ ہے کہ چہروں پر پانی بہایا جائے ہاتھوں کو دھونے کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھوں پر پانی بہایا جائے اور ایسے ہی پاؤں کو دھونے کا مطلب یہ ہے کہ پاؤں پر پانی بہایا جائے تو اب اس کا مطلب کیا بنا؟ اب اس سے کیا نتیجہ نکلا؟ یعنی اگر کوئی وضو کرتے وقت چہرے پر پانی کو استعمال کرے ہاتھوں پر پانی کو ڈالے پیروں پر پانی کو ڈالے لیکن پانی نہ بہے وہ پانی نہ بہائے بلکہ اس کو تیل کی طرح مل لے پانی لیا ہاتھوں میں پانی لیا اور چہرے پر مل لیا پانی لیا اور دونوں ہاتھوں پر مل لیا ایسے ہی پانی لیا اور پیروں پر مل لیا تیل کی طرح مل لیا تو اس طرح دھونا نہیں پائے جائے گا یہی وجہ ہے کہ فقہ احناف اس طرح کے وضوح کو وضوح تسلیم نہیں کرتے چنانچہ فقہ انفیقی ایک بہت مشہور کتاب ہے بدائع سنائع اس کتاب کے اندر امام قاسانی لیتے ہیں کہ اگر کسی نے پانی کو تیر کی طرح آزائے وضوح پر مل لیا تو اس کا وضوح نہیں ہوگا یعنی اس وضوح سے نماز پڑھنا جائز نہیں ہوگا اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ پانی کا بہنا کیا ہے کس طرح پانی کو آزائے وضوح پر ڈالا جائے کہ اسے پانی کا بہنا کہا جائے تو اس سلسلے میں فقہ احناف نے ایک علامت کا ذکر کیا ہے جیسے البحر الرائط میں جو فقہ کی ایک مشہور کتاب ہے اس کتاب میں امام ابو حنیفہ اور امام محمد کے حوارے سے یہ بات کہی گئی ہے کہ پانی بہانے کا مطلب یہ ہے کہ پانی کی چند بودھیں گریں چند بودھیں اگر گر رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پانی بہ گیا ہے آزائے وضوح پر پانی بہ گیا ہے اگر کسی نے چہرے پر پانی کو ڈالا اور چہرے سے پانی کے قطرات پانی کی بودھیں گریں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پانی کا بہنا پاریا گیا ایسے ہی ہاتھوں پر پانی کو ڈالا اور ہاتھوں سے پانی کے چند قطرات چند بودھیں گری تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی بہ گیا ہے تو یہ ہے پانی کا بہنا لہذا وضو کرتے وقت اس بات کا ضرور خیال رکھا جائے کہ پانی کو بہایا جائے اور آزائے وضو پر پانی کو اس طرح ڈالا جائے کہ پانی کے کچھ قطرے چند بودھیں آزائے وضو سے ٹکیں اور گریں اگر ایسا نہ ہوا اور اگر اس طرح سے کسی نے آزائے وضو پر پانی کو نہیں ڈالا یا پانی دے کر چہرے پر یا ہاتھوں پر اور پیروں پر مل لیا تو اس طرح سے کیا جانے والا وضو وضو نہیں ہوگا اور اس وضو سے نماز پڑھنا جائز اور درست نہیں ہوگا